خیبر پختون خواہ حکومت کے میگا پروجیکٹ بی آٹی پشاور کی آڈٹ رپورٹ میں اربوں روپے کی بے ضابط کیوں کا انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف خیبر پختون خواہ کے اپنے ڈی جی آڈٹ نے کیا ہے انہوں نے رپورٹ میں کہا ہے کہ بی آٹی منصوبے میں سنتالیس سرب روپے محکمہ قانون کی منظوری کے بغیر خرش کے گئے کانٹریکٹر کو خلاف ضابطہ ادا کردہ اکیس کروڑ تیرہ لاکھ روپے کے کانسلٹنسی چارجز کی وصولی بھی نہیں کی گئی پشاور سے محمد دانیال عزیز کی رپورٹ دیکھتے ہیں بی آٹی پشاور آڈٹ رپورٹ کے مطابق محکمہ قانون سے منظوری کے بغیر سنتالیس عرب روپے سے زیادہ خرش کیے گئے جبکہ کانسلٹنٹ کو موبیلائزیشن ایڈوانس کی مد میں نو کروڑ تئیس لاکھ روپے کی خلاف ضابطہ ادا کردہ اکیس کروڑ تیرہ لاکھ روپے کے کانسلٹنسی چارجز بھی واپس نہیں لیے گئے رپورٹ کے مطابق بی آٹی پر کام روکنے کے باوجود پیٹرول کی مد میں چتیس لاکھ روپے کی مشکوک ادائی گیا کی گئی بی آٹی کے لیے ڈفگری گارڈن کے قریب چوبیس لاکھ روپے مالیت کے ایک سو بائس قیمتی درخت کاٹے گئے جنہیں چار لاکھ بیس ہزار روپے میں فروخت کیا گیا بی آٹی انتظامیہ نے کانٹریکٹر کو واجبات کی مد میں کتیس کروڑ روپے ادا کیے جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں رپورٹ کے مطابق پی ڈی اے کے ایک ملازم کو خلاف قانون ری سیٹلمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پر رکھا گیا جسے بی آٹی اور پی ڈی اے دونوں سے تنخواہ ملتی رہی رپورٹ کے مطابق تعمیراتی کام مکمل کیے بغیر کانٹریکٹر کو پانچ کروڑ روپے خلاف ضابطہ دیئے گئے ٹیکسیز کی مد میں موصول سات کروڑ تیس لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے بی آٹی منصوبے سے متعلق متنازع بورٹ کو ساٹھ لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی منصوبے میں تاخیر سے دو کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا رپورٹ کے مطابق کروڑا اور لاکڈاؤن کے دوران کام رک جانے کے باوجود کنسلٹنس کو تیس کروڑ روپے ادائیگی گئے اس طرح بین اوکوامی کنسلٹنس کو کنسلٹنٹ اور ہیڈ چارجز کی مد میں بلا جواز دس کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ڈائریکٹر جنرل پشاورڈ ڈیولپنٹ آتاریٹی فیاز علی شاہ کا کہنا ہے کہ آڈٹ رپورٹ ابتدائی مشاہدات پر مبنی ہے متعلقہ فورم پر تمام آڈٹ پیرا کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا محمد دانیال عزیز جیو نیوز پشاور موسیقی